نمسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں پرشاند کٹارے ایم پی میں بھلے چناوی تاریخوں کا اعلان نہ ہوا ہو لیکن سیاسی دلوں نے جن سمپر کے سہارے طاقہ جھوک دی ہے بی جے پی پانچ یاتراؤں سے دو سو سیٹوں کو کور کرے گی تو کانگریز چار یاتراؤں سے سی ایسٹی ورک کو سادھے گی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یاتراؤں میں سیاسی دل اپنی خوبیاں گنامنے پر فوکس کریں گے یا پھر وپکشیوں کی کمیوں پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ایم پی میں بی جے پی ایک ساتھ پانچ جنہ اشیرواد یاترائیں نکالنے جا رہی ہے پہلی یاتراؤں چترکوٹ سے دوسری یاتراؤں منڈلا سے تیسری کھنڈوا سے چوتھی نیمچ تو پانچویں یاتراؤں شیوپور سے شروع ہوگی سبھی یاتراؤں کی شروعات گریہ منتری امیت شاہ رکشا منتری راجنا سنگھ اور بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈڈا کی اگوائی میں ہوگی سبھی یاتراؤں سترے دن کا سفر تھے کر بھوپال پہنچیں گی کوشش کی گئی ہے جنہ اشیرواد یاتراؤں کو ویکیندرت کرنے کی ادھکا ادھک ویدان سباؤں کو سمپرگ میں لانے کی اور لگ بگ اٹھارہ دن میں بانوے دن کا کام ہو جائے اس درشتی سے بھی ایک عبیرہ پریادرہ ہے بہت کم وقت میں ان یاتراؤں کے ذریعے بی جے پی لگ بگ پورا ایم پی ناپ لے گی یاتراؤں دو سو سے زیادہ ویدان سباؤں سے گزریں گی چناؤں کے میدان میں اتر چکی بی جے پی ہی نہیں وپکش بھی یاتراؤں کے سہارے ہے یا کہیں یاتراؤں کے جواب میں کانگریز بھی یاتراؤں نکالنے جا رہی ہے کانگریز ایسی ایسٹی ووٹوں کو ساتھ نے پندرہ دن تک چار الگ الگ یاترائیں نکال رہی ہے یاتراؤں کی شروعات بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی جن میں ستھلی مہو سے ہوگی یاتراؤں 68 ویدان سباؤں شیطروں سے گزریں گی پہلے سب سے پہلے بابا صاحب امبیٹکر مہو میں سارے جو چاروں لوگ یاتراؤں کریں گے وہاں جا کے پڑام کر کے وہاں سے آرم کریں گے پردی پہیروار ریوان راجی اندر مالوی جو سورگی رادا کشن مالوی کے سپتر ہیں وہ مہو سے لے کے مالوہ چتر میں پھول سنگھ بھریا شوپور سبلگڑ سے نکالیں گے سوریندر چودری بیتول طرف سے نکالیں گے چاروں جاترائیں امبیٹکر جی کو پرنام کر کے مہو سے الگ الگ علاقے میں نکلیں گے گوالی ایر میں اس کا بڑا سماؤں پن ہوا اس میں ہمارے بڑے راستی نیتا لوگ آئیں گے بی جے پی کی جن آشیرواد یاتراؤں کا سماؤں پن پچیس ستمبر کو بھوپال میں دس لاکھ کارکرتاؤں کی موجودگی میں کارکرتہ محکمب کے ذریعے ہوگا پی ایم موڈی بھی بھوپال آئیں گے کانگریس کی چار یاتراؤں کا سماؤں پن گوالی ار میں ہوگا تیز کا راستہ تیہ کرنے والی ان یاتراؤں کا کسے کیا فائدہ ملے گا یہ تو چناؤں بعد ہی تیہ ہوگا لیکن اتنا تیہ ہے یاتراؤں ہیں چناؤں کا ماحول ضرور گرما دیں گی بھوپال سے شیلیندر بھدوریا شیلیندر چوہان کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گر تو چناؤں سال میں جن سمپر کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور پکتہ طریقہ بھی ہے یاتراؤں کے ذریعے عام جنتہ تک مہنشنا بی جے پی دو سو سے زیادہ سیٹوں پر پہنچے گی تو کانگریس سی ایس ٹی ورک کو فوکس کرتے ہوئی 68 سیٹوں پر پہنچنے کی تیاری میں چرچہ کریں گے تین خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رام دانگوری جی ویدھائک بی جے پی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے دانگوری جی آپ کا نیوز ایٹین پر بوپیندر گپتا جی پادیاکش کانگریس میڈیا ویبھاگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے بوپین جی نیوز ایٹین پر اور ورشت پترکار دینش گپتا جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کا بھی سواگت ہے دینش جی رام دانگوری جی چرچہ کی شروعات آپ سے کریں گے یہ بتائیے پانچ یاترائیں اور اس سے بھی بڑی بات کی کیندری نیتہ ان یاتراؤں کی اگوانی کرنے جا رہے ہیں ہمیں شاہ جے پی نڈڈا راجنات سنگھ جیسے نیتہ اگوانی کریں گے لیکن یہ بتائیے یاتراؤں کا فوکس کہاں ہوگا راجے کی یوجنائے گرانے پر کام گرانے پر یا پھر کیندر کی یوجناؤں کا ذکر کریں گے یا پھر وپکشیوں کو کوسنے پر فوکس دیکھئے دو مہنے بعد سیدھے سیدھے چناؤں ہونے ہیں اور چناؤں میں ہماری سرکار نے جنتہ کے ہیتوں کے لیے راجے کے وکاس کے لیے جلو کے لیے اور اسثانی ویدھان سبھاؤں کے وکاس کے لیے جو جو یوجنائے لائی ہے جو جو بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے چاہے وہ چھوٹی چھوٹی یوجناؤں جیسے لادلی لچمی یوجناؤں لادلی بہنہ یوجناؤں جو بھی ہو ان کے مادہم سے ہم نے جنتہ کی سیوہ کرنے کا کام کیا ہے اور جن آشیروات یاترہ کے مادہم سے ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنے کارکرتاؤں کے بیچ میں جا کر کے ان کاموں کو گنانے کا کام کریں گے تاکہ جنتہ کو ان کی جانکاری ہو سکے کسی کو کسی یوجنہ کا لاب ملا کسی کو کسی یوجنہ کا لاب ملا چونکہ چنہوی سال ہیں اس لئے جنتہ کے بیچ میں جانا اور ان کے لئے جو کام سرکار نے کر ہے جو بڑے پروجیکٹس لائے ہے جو اس طرح کی یوجنہ لائے وہ بتانا جروری ہوتا ہے اور یہی لوگتنتر کی خوبصورتی ہے کہ پخش ہو چاہے بھی پخش ہو جنتہ کے بیچ میں سب کو جانا ہے اور جواب کل ملا کر کے جنتہ کے بیچ میں ہی دینا ہوتا ہے تو ہم جو دوہزار تیئیس میں چناؤں ہونے والے ہیں ان چناؤں کے مدینرجر جو جن آثرباد یاترہ نکال رہا ہے اس کے مادیم سے جنتہ سے آثرباد لیں گے تاکہ پنہ ہماری سرکار دوہزار تیئیس میں استحفیت ہو سکے چلے اچھی بات ہے آپ مددوں پر رہنے والے ہیں بہت اچھی بات ہے بوپیندر گپتا جی آپ یہ اسی اسٹی ورک پر فوکس کر رہے ہیں اڑسٹھ سیٹیں جیسا کی جو جانکاری نکل کر آئی اڑسٹھ سیٹوں پر آپ پہنچیں گے چار یاترہوں کے ذریعے لیکن یہ بھی بتانا ہوگا اس ورک کو کہ جب آپ سرکار میں تھے ان کے لیے کیا 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 بوپیندر جی آواز مل رہی ہے آپ کو آواز جی جی کنٹینیو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی جی بولے گا مارتی جنتہ پارٹی پہلے نکالنے والی تھی بجائے شنکل پیاترہ بجائے کا شنکل پلے کے اب کی بار دو سو پار یہ جو ہے لڑک کے اب کی بار ایک سو پچاس پہ آ گیا بجائے شنکل پیاترہ پریورتت ہو بھی جن آسیرواد یاترہ جو بجائے شنکل پلے کے نکلنے والی تھی تو اب جو ہے جنتہ سے آسیرواد بانگنا پڑ رہا اور آسیرواد بجائے آپ کا جو ہے وکاس پر بھی جو ہے فلاپ ہو گیا اور اب آسیرواد مانگنے کون لوگ آ رہے تتھا کہتے چنک کے ساہب آ رہے جو گھر گھر جو ہے اپنا پرچہ لے کے پارٹی کا دلی میں گھومے تھے ایک ایک گھر جے تو بھپیند گپتا جی کی آواز بھپیند گپتا جی کی آواز بادے تھوڑے بھپیند جی کی پاس ہم دوبارہ جائیں گے دینیش گپتا جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دینیش گپتا جی تھوڑی سی شنکائیں ضرور ہیں بی جے پی کی آتراؤں میں آخر اتنے بڑے نیتاؤں کا یا کندری نیتاؤں کا انوالمنٹ ہونا چھوٹی چھوٹی یا آتراؤں کو بھی اگر لیڈ کرنے کے لئے وہ آ رہے ہیں اگر وائی کرنے آ رہے ہیں تو واقعی کچھ چنتا کی بات ہے پاٹی کے اندر یا رنی تھی 2018 کا چناؤ پر نام تھا تو وہ چنتا کا بشے تو ہے ستک بھی تو کرتا ہی ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اب دیکھیں جو نرین سنگھ جی بات کر رہے تھے کہ ہم کو 18 دن میں پوری کرنی پڑھے یہ 92 دنوں کی یاترہ تو آپ 92 دنوں کی یاترہ 18 دن میں کیوں پوری کرنا پڑھ رہے ہیں سب سے بہت پون چیز تو یہ جو بھارتی جنتا پارٹی کی جو اندر سمسیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اتنے دنوں سے دیکھیں یہ سیاترہ کو لے کے بات چل لئی تھی یاترہ کے نیتریت کو لے کے بات چل لئی تھی وہ یاترہ کا نیتریت اور سب جو بھی تھا اس میں یہ دن لگاتر گھٹے گئے اب جب آپ کے پاس سیمیت سمیہ بچا ہوا ہے کیونکہ آپ ایدی پانچ تاریخ کو ختم کریں گے یاترہ تو پھر پچیس تاریخ کو تو پھر آپ کے پاس آگے بہت کم دن ہوں گے لگ بھاک اکٹوور میں یہ مانی رہے ہیں کہ سیکنڈ بیگ تک شاید آچار سنیتہ لگ جائے گی تو پارٹی کے پاس نشی طور پر جو ہے کام بہت زیادہ ہے اور سمیں کم ہے تو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ آکرامہ دھنگ سے وہ کیمپین کرنا چاہتے ہیں چناؤ کا تو وہ مدھو پردیش میں ان کی جو ٹارگیٹ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے سرکار بہومت کے ساتھ بنا ہے کیونکہ پچھلی بار بہومت ملا نہیں تھا اس لئے یہ الگ الگ یاترہ ہیں پہلے ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھی تھی جو پرانے چناؤں میں یہ کی یاترہ نکلتی تھی اور سی ایم اپنا رتلے کے نکلتے تھے اب سی ایم تو نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ وہ تو بیجے بھی پریوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے نہیں یہ پریوں نہیں ہے مجبوری کے لیے کہیں گے مجبوری کریے آپ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ اپے یاترہیں ہوتی ہیں کئی طرح کی یاترہیں نہیں ہوتی ایک میانی یاترہ ہوتی یہاں تو میانی یاترہ ہے نہیں سبھی یاترہ ہیں تو اس لئے آپ یہ کہیں گے کہ وہ پریوں کے لیے نہیں ہے یہ مجبوری کا بھی کئی بار ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایلیکشن کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی رت لے کے نکلتا ہے یا کسی بھی طرح کی س whis week لیکن یہاں بیسی استیتی نہیں ہے اب لیکن چونکہ آپ دیکھیں پارٹی کے بہت سیرش نیترے تو مدھو پردیش پر دھیان دے رہا ہے تو وہ کہیں نہ گئی جو مطبید ہے یا جو بھی راجنیت ایک حالات ہیں ان کو نیانترت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک طرح سے کمپرومائز ہے کہ سارے نیتہ اس میں انبالو رہیں گے سب کی بھاگیداری رہے گی کوئی مکمنتری کا چہرہ نہیں ہوگا آرشی براجی ہوں گے نہیں ہوں گے اس کا بھی کوئی جواب کسی کے پاس رہتا نہیں ہے تو بہت ساری استیتیاں ہیں جو پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرح سے ایک جھٹا ہو اور دوہزار اٹھارے کی استیتیاں نہ ہو تیس میں پونڈ بہومت کے ساتھ سرکار بنے بھی ان کا ٹارگٹ ہے جی چلی بڑی بات ہے اور بھپند گپتہ جی کی آواز کٹ گئی تھی ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں گے جڑ گئے ہیں بھپند جی ہمارے ساتھ بھپند جی بات آپ پوری نہیں کر پائے تھے لیکن ایک بات آپ نے کہی نام بدل گیا جن آشیرواد یاترہ ویجے سنکل پیاترہ سے جن آشیرواد یاترہ ہوگی تو آپ لوگ بھی ابھیانوں کا نام بدل بدل کر جن سمپرک تو کرتے ہی ہیں اس میں دکت کیا ہے ہم لوگوں نے نام نہیں بدلا پہلے پیجائی کا سنکلات ہو رہے تھے نا دو سو بار کہہ رہے تھے اب جیسے ہی جن آشیرواد میں آئے تو ڈیڑھ سو سیٹ پر آگئی پی جے پی کے نہیں آگئی اور جو بانوے پنچانوے دن کا کارکرم تا اٹھارہ دن میں سمٹ گیا ابھی جو بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن آشیرواد مانگنے کون لوگ آ رہے ہیں ہمیشتہ آئی جی آ رہے ہیں جنہوں نے ڈلی میں گھر گھر جا کر خود اپنے ہاتھ سے پرچے باٹھے تھے اور وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا سوبڑا صاحب ہو گیا تھا راجنا شنگی یہاں پر جن آشیرواد مانگنے آ رہے ہیں جب انہیں سی ایم بنایا گیا تو بی جے پی کی ایک سو چھپن سیٹیں تھیں اور جب انہوں نے چناؤ لڑایا تو اٹھاسی پر سمٹ گئے دو ازار دو میں اور تیسرے نٹہ صاحب ہیں وہ آشیرواد مانگنے آ رہے ہیں جو اپنے گریج راج میں ہار گئے ہیں چناؤ ابھی ہماشل میں اور جو ہے جبلپور جہاں ان کی سسرالیں وہاں کے نگر نگم ہار گئے ہیں تو یہ جو جن آشیرواد مانگنے ہوگے جو ہے اسفل لوگ آ رہے ہیں یہاں پر اس سے تو جو ہے اور ماما کو پیچھے دکل رہے ہیں تو ماما آدھی یاترہ میں سامل ہوں گے اس کا مجھے دیکھیں آپ آدھائے چندرمہ رات آدھی اور ماما کی جن آشیرواد یاترہ آدھی تو یہ جو ہے آشیرواد مانگنے میں کنورٹ ہو گئی ہے بچان نہیں یہ پہلے تو جن سنکلپ کا سنکھناد رکھار بھر رہے تھی آخر کیا ہو گیا ہے جنتہ آخر آپ سے اتنی روشٹ کیوں ہیں آپ یہ کروڑوں روپیہ پانی میں بھا رہے ہیں کروڑوں روپے کی جو ہے گھوشنائے کر رہے ہیں اب تو کملنات جی کے آج جو ہے بہت بہت آوار بیقت کر رہا ہے مدھا پردیش کی جنتہ کہ انہوں نے گھوشنائے کر دی اپنے بچن پتر میں بچن دے دیئے تو مکھمنتری کو اتنا سارا کام کرنا پڑ رہا جو انہیں اٹھارہ سال میں کیا نہیں کیا اٹھارہ سال میں بہناوں کی یاد نہیں آئی کیا اٹھارہ سال میں بچوں کی یاد نہیں آئی کیا اٹھارہ سال میں جو ہے گریبوں کی یاد نہیں آئی اٹھارہ سال میں جو ہے کیا اسٹی اسٹی کی یاد نہیں آئی یہ یادیں کیوں آ رہے ہیں کیونکہ کملنات نے اپنے بچن جو ہے سامنے رکھ دیئے آپ کو جو ہے آج بجلی کی باتیں کرنے لگے کل کہہ رہے تھے کہ صاحب جو ہے بجلی کے بل بجلی پھار دینا اب بجلی کے بل پانچ پانچ ہزار کے کیوں آ رہے ہیں اس بات کا جواب جنتہ مانگ رہی ہے جے اسی لیے تو جو ہے بھوپین جی جواب لے لیجی گا جے جے ڈانگوری جی ہے سٹوڈیو میں جے 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 جواب لے لیجی دو تین باتیں آپ نے ایک ساتھ کہہ دی ہیں رام ڈانگوری جی ایک تو سینٹرل لیڈرشپ کر ٹریک ریکارڈ بھوپین جی آپ دل آ رہے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں بھائی آپ دو سو سے دیر سو کا ٹارگٹ کیوں لے آئے دیکھئے کوئی بھی چنان ہوتا ہے تو سیرس نترت کی اس میں انٹری ضرور ہوتی ہے یہ بینہ گاندھی پریوار کے سہارے نگڑی کانگریز یہ بینہ سونیا گاندھی کے بینہ راہول گاندھی کے بینہ پریانکا گاندھی کی یہ چھیک تک نہیں مارتے اور ہمارا سیرس نترت تو آ رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور رہی بات گھوشناوں کی تو انہوں نے گھوشنا کری تھی کرج مافی کی کمالناچ جی کے بارے میں یہ ان کی رامین کر رہے ہیں کمالناچ جی نے دو لاکھ روپے کرج مافی کا کہا تھا اور کتنے کسانوں کا کرج ماف کر دیا انہوں نے کرج مافی کے چکر میں کئی کسان ڈیفالٹر ہو گئے یہ اسثیتی ہو گئے کہ بینکوں نے ان کو ڈیل چلنے سے منع کر دیا بینک والے کسانوں کے گھر چلے گئے کرج مافی کے چکر میں پہلی موت میری بیدان سبا کے اسثریہ گاؤں کے کسان نہ کری تھی انہوں نے کسانوں کا کوئی کرجا ماف نہیں کرا اس کے اوپر صرف راجنیتی کرنے کا کام کرا تو آپ تو جھوٹے گھوشنا پتر اور جھوٹے بچن پتر والے لوگ ہیں لیکن دو ہزار تین کے پہلے اگر راجے کا اگر پریدرس سے دکھا جائے تو بیمارو راجے سے آج کتنے عارتھک سکشم راجے کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے لانے کا کام کر آئے انڈریسٹریز ڈل رہی ہے سڑکے بن رہی ہے ان کے کاریکال میں جو ہے ساک لاکھ ہیکٹیر جمین سیچی تھی مدی پردیس میں آج ہمارے کاریکال میں سیتالیس لاکھ ہیکٹیر جمین سیچی تھی کسانوں کو پانی مل رہا ہے یہ سارے آگڑیں بلکل سنتے آئے ڈانگوری جی لیکن ایک بات اور جو بوپین جی کہہ رہے ہیں اور یہ ابھی کہہ سکتے ہیں آپ کو شد تک شاید اس سے دینیس جی بھی سہمت ہوگی کہ بھائی جو وچن پتر میں ہے بہت ساری گھوشنا ہے تو آپ لوگوں نے کر دی ابھی دیکھیں جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں ایجنڈا کس نے سیٹ کی ہے آج سرکار کل کہتی ہے کہ ایک مہنے کے لیے دیں تو ایجنڈا تو اپوزیشن کے ایجنڈے پر آپ ایلیکشن اڑا رہے ہیں جو سامانتہ یہ ہوٹا ہے کہ جو پارٹی سرکار میں ہوٹی ہے وہ الیکشن کا ایجنڈا سیٹ کرتی ہے چاہے وہ ڈیبلپمنٹ کا ہو یا کرپشن کا کوئی بھی لشے ہو تو اپوزیشن کے خلاب تو وہ تیہ کرتی ہے کہ اسے کس مددے پر چناؤں میں جانا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ تیہ کر رہی ہے کہ ہمیں کاؤنگریس کے مددوں پر چناؤں میں جانا ہے تو آدھی لڑائی تو ہم یہی ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنا مددہ اتنے سالوں میں کوئی کریٹ نہیں کر پا ہے کہ ہمیں کس مددے پر جانا ہے آپ دوہزار آٹھ میں دیکھیں پارٹی اپنے مددے پر گئی دوہزار تیرہ میں بھی اپنے مددے پر گئی اٹھارہ میں اپنا سنبھل یوجنا پر گئی اپنے پوزیٹیو بوٹ کے لیے گئی پھر آپ تیس میں آپ جو مددے جو جو گارنٹی کاؤنگریس نے دی ہے جس کو لے کے پردان منتری جی بھی کہتے ہیں کہ کاؤنگریس کی گارنٹی سے جو ہماری گارنٹی ہیں وہ زیادہ مہاتپون ہیں لیکن اسی گارنٹی پر آپ لاغو کر رہے ہیں تو نشطی طور پر یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں اور یہ بات کہیں نہ کہیں آپ بوٹر کو بلکل یہ مت مانیے کہ ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو ہی بوٹ دیں گے بہت ساری چیزیں الیکشن میں ہوتی ہیں اس لئے تو آپ یاترہ نکالنا ہے پیسہ دینے کے بعد بھی یعنی پارٹی کو یاترہ نکالنی پڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے انہی تھا آپ اتنی بڑی سنکھیہ ہوتی ہے سبا کروڑ بوٹر آپ کہا تو پورا گڑیتی بدل دیتے ہیں اس کے بابدو چنگتا کا بشہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹی انکمبنسی یا ناراجگی کس حد تک ہے اس پر میں بھوپین جی کے پاس جاؤں ایک چھوٹا ریکشن جو بات دینے جی کہہ رہا ہے اور اس میں ایک چیز اور جوڑوں گا کہ جب چنانوی سال میں جو بادے کیے جاتے ہیں ووٹر بھی انہیں چنانوی بادوں کی طرح دیکھتا ہے دیکھئے میں پہلے جواب دینا چاہوں گا ان کی بات کا کوئی بھی پریوار ہوتا ہے کوئی جنموتس ہو ہو یا سادھی بیعا ہو یا کوئی کارکرم ہو کوئی پوجا پاٹ کا کارکرم ہو بچوں کی سادھی کرنا ہو تو وہ تو دو لوگ بھی دو پریوار مل کر کے گھر کے گھر میں سادھی کر سکتے ہیں بڑا کارکرم کرنے کیا سکتا ہوتی ہے کیونکہ سماج کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم اچھے سے اس کارکرم کو ارگنائز کر رہے ہیں آپ کو نمتد دے رہے ہیں ٹھیک ویسے چنانو چل رہا ہے کوئی گھر میں بیٹ کر کے چنانو نہیں لڑا جاتا ہے چنانو لڑ رہے ہے تو اس کا بیعاپک پیمانہ ہوتا ہے اس کے لیے بیعاپک رنیتیاں بنائی جاتی ہیں اسی رنیتی کے تحت یہ جن آسیرباد یاترہ نکالی جا رہی ہے جنتہ کے بیچ میں جا کر کے کوئی گلت کام تو کرنی رہے کام کر رہا ہوگا تو جنتہ کے بیچ میں جانے کی ہمت کر رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم نے کام نہیں کیا ہوتا تو جنتہ کے بیچ میں ہم لوگ نہیں جاتے مو چھپاتے پھر تے ہم لوگ آج کام کر رہے ہیں تو نجر ملانے کی طاقت ہی ہمارے اندر اس لیے ہم جا رہے ہیں ان کے بیچ میں ٹھیک ٹھیک بات ہے بوپند گپتہ جی یاترہوں کا ذکر رہا تو یاترہوں پر ہی رہوں گا آپ لوگ یاترہیں نکال رہے ہیں چار یاترہیں ہیں آپ کی لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے بدھائی بھی آپ کو شبکامنا ہے بھی یاترہوں کو لکھر لیکن ایسا تو نہیں کہ عمومن جس انداز میں ہوتا آیا ہے کانگریس کی یہ یاترہیں بھی رسمی بند کر رہے جائیں ہماری کوئی یاترہ رسمی نہیں ہے ابھی آنی با ایسی صحابیمان یاترہ نکلی سپر سکسز ہے ہماری گاندھی چوپال سپر سکسز ہے بی جے بھی نکل مار رہی ہے اب تو یہ چوپالے لگانا شروع کر دی ہماری گاندھی چوپال کی نکل پہ تو یہ ایسی ہمارا کون سا کارکرم جو ہے گروڑ ہے اور آج مدبردیش میں جس طریقے سے ایسی اور ایسٹی کے اوپر اتیاچار اور دمن ہو رہا ہے اس کے لیے ان کے لیے ہم اگر یاترہیں نکال رہے ہیں نیائی کی بات کر رہے ہیں تو کون سی گلتی کر رہے ہیں کیا ہوا ہے ہمیں کھرائی میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے کہ کس طریقے سے اتیا کی جا رہی ہے سارے لوگ سارو جنے کس کے بعد ایف آئی آرے درج نہیں ہو رہی ہے خوش میں جائے جی یہ بھارتی جنتہ پانتی کی یہ دھول میں مل جائے گی کیونکہ جو ہے گریب کی آج چلی اچھی بات ہے بلکل شبکامنا ہے آپ کے لیے بھی ہیں بی جے پی کے لیے بھی ہیں اور بہتر ہے جنتہ کے بھی جائیں اور مدنوں پر چناؤ رہے تو اور بہتر ہوگا لیکن چرچہ کو یہیں تھامیں گے وقت اجازت نہیں دیتا ہے بھوپند گپتا جی رام ڈانگورے جی دینج گپتا جی بہت شکریہ ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے تھانی بات